اسلام علیکم دوستو دیلی روٹین والی مختیار بی بی اور اس کے بھتیجے عبرار علی کی انگلی پکڑ کر چلنے والے پورا ہاتھ کھا گئے سندھ سے آئے مہمان اور اسلام آباد سے آئی ہوئی میڈم نے جو گل کھلائے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آج بھلائی کا دور ہی نہیں رہا ان غریبوں نے ان کی ہیلپ کی انہیں چلنا سکھایا وہ اتنی دور سے آئے تو انہوں نے عزت تھی مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے انہوں نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا حق بھی بنتا تھا کہ دور سے مہمان آئے تو اس کی عزت تو کرنی پڑتی ہے سندھ سے آنے والے مہمانوں کی بھائی ابرار نے اور ڈیلی روٹین والی سسٹر مختیار بی بی نے عزت کی اور اسلام آباد کا جو ناٹک کر کے میڈم آئی تھی اسلام آباد سے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور میرا کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے کوئی کام نہیں ہے بلکہ میں تو محبت کے رشتے سے آئی ہوں آپ سے پیار کرتی ہوں آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں تو آپ نے اسلام آباد والی آنے والی میڈم کی ویڈیو بھی دیکھی اور سندھ سے آنے والے مہمانوں کی ویڈیو بھی دیکھی چلو سندھ والے مہمان آئے وہ جتنا رہے چلے گئے واپس میڈم بھی ایک دن ٹھیری کھانا وغیرہ کھایا آپ نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے واپس چلی گئی اس کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے ہوا کیا ہوا یہ کہ سندھ سے آنے والے مہمانوں نے آتے ہی ان کے گاؤں میں ڈیلی روٹین والی مختیار بی بی اور ابرار بھائی کے گاؤں میں آتے ہی اپنے کیمرے آن کر لیے اپنے موبائلوں پہ بھی اور ان کے ساتھ کیمرہ بھی ہوگا انہوں نے اپنے کیمرے آن کر لیے اور گاؤں سے گزرتے لوگوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی یعنی ان کے پڑوسیوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی اور کیمرے ان کے آن رہے آپ یہاں بات سمجھے کہ وہ ابرار بھائی کی محبت یا ڈیلی روٹین والی سسٹر بی بی کی محبت لے کر نہیں آئے تھے وہ اپنے لالج کے لیے آئے تھے وہ اپنے مطلب چینل کو اوپر لے آنے کے لیے صد سے تشریف لائے آتے ہی انہوں نے کوئی بات نہیں کہ کیمرے آن کر لیے یہ تو اچھی بات نہیں ہے اچھا دوسرے نمبر پہ جو اسلام آباد والی میڈم آئی ادھر ان سے ملنے اس نے پہلے آتے ہی کہا کہ میں تو کافی دیر سے آپ کا گھر ڈھونڈ رہی ہوں لوگوں سے پوچھ رہی تھی میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے دھکے کھاتی رہی مجھے آپ کا گھر نہیں ملا بڑی مشکل سے آپ کا گھر ملا ہے اب میں آپ کے پاس پہنچی ہوں تو انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا کہ آپ کو ہمارے تلاش کرنے میں مشکل پیش آئی آپ ہماری وجہ سے پریشان ہوئی تو مطلب انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا مہمان کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ ویلیج کے رہنے والے لوگ ہیں گاؤں کی زندگی ہے ان کی یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں جیسے باہر ہیں اسی طرح اندر ہیں یہ شہر میں لینے والے لوگ آپ نہیں جانتے شاید ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں یا آپ سب دوستوں کا اگر ان سے واسطہ پڑا ہے تو آپ جانتے ہیں چلو چھوڑے اس بات کو اس اسلام آباد والی میڈم نے کیا ناٹک کیا کہ میں آپ سے ملنے آئیوں محبت کے طور پر میں آپ کی سبسکرائب ارزوں ویو ارزوں میں آپ کی چینل کا وزٹ کرتی رہتی ہوں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں میں محبت لے کے ہوں حالانکہ بات یہ نہیں تھی وہ بھی اپنے لالچ سے آئی تھی ان کے پاس وہ تو ادھر ٹھیری کھانا بھی کھایا اور ان کے گاؤں کا وزٹ بھی کیا جیسے ہی واپس گئی تو ان کو پتا چلا کہ وہ اسلام آباد سے آنے والی میڈم نہیں تھی اور اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا وہ ادھر تشریف کیوں لائی ہمارے گھر میں ان کو بعد میں پتا چلا اچھا سندھ والے جو آئے وہ کیمریان کر کے تصویریں بنا کے ویڈیوز بنا کے ویلیج کی ان کی چلے گئے ان کو بعد میں پتا چلا اچھا اب حالات کیسے بن چکے ہیں اب حالات سنیں آپ احران رہا جائیں گے کہ ان کے ویلیج کے وڈیروں نے جیلی روٹین والی مختیار اور بھائی ابرار کے ویلیج کے وڈیروں نے اس بات کو سیریس لے لیا ہے کہ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے روز ادھر ادھر سے لوگ آ رہے ہیں کیمرے اٹھائے ہوئے ہیں کوئی تصویریں بنا رہا ہے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے ہمارا ویلیج کا گاؤں کا محول ہے ہماری ماں بہنیں باہر کام کاج کر رہی ہوتی ہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے بھائی تو ویلیج والے گاؤں والے لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور بھائی ابرار سے ملاقات کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے باہر سے لوگ آتے ہیں کیمرے آن کر لیتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں روزہ نہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے تو لہٰذا آپ بھائی میربانی کریں ان کو روکیں تو اب رات بھائی ابرار نے جو مختیار بی بی ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی ہے اپنے تمام سبسکریبر سے ویور سے ناظرین سے کہ بھائی ہمیں کوئی بھی ملنے نہ آئے اگر کوئی ہم سے ملنے آیا تو ہم ان سے نہیں ملے گے اب آپ خود انصاف کریں کہ بھائی ابرار اور ڈیلی روٹین علی مختیار بی بی سچے ہیں یا جوٹے بھائی انہوں نے سچ کہا ہے کہ لوگ بات کچھ کرتے ہیں لیکن ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے ادھر جا کر بات کچھ کرتے ہیں جب ادھر سے چلے جاتے ہیں بات کچھ ہوتی ہے اچھا جاتے ہی ایک بندہ ایک مہمان مطلب اتنا دور سے آئے اور جاتے ہی ان کے گھر کیمرہ آن کر لے یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ تو بہت بری بات ہے بھائی تو بھائی ابرار نے اور ڈیلی روٹین علی مختیار بی بی نے ہاتھ چوڑ کر معافی مانگ لئی ہے کہ ہم اس معاملے میں آپ سے معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف کریں ابھی ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے آنے والے مہمانوں نے لہٰذا اس کو غرور نہ سمجھیں ان کے یہ الفاظ تھے کہ اس کو غرور نہ سمجھے کہ ہم غرور کر رہے ہیں بس یہ عزت زلت کا مالک تو اللہ ہے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آپ لوگوں کی ہم ہرپ کرتے رہے ہیں جتنی ہو سکی مہمان آئے جتنے ہم نے ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا ان کے خدمت کی جو ہم سے ہو سکی لیکن مہمانوں نے بدل اچھا نہیں دیا اب ویلیج کے لوگ ہم پہ احتراز کر رہے ہیں تو انہوں نے معافی مانگ لیا کہ کوئی مہمان چار پانچ ماہ تک ہمارے ہاں نہ آئے جب تک ہم اپنا کوئی نیو سیٹ اپ نہیں کر لیتے ہمارا جب سیٹ اپ ہو جائے گا جگہ بن جائے گی تو ہم آپ کو خود بتائیں گے کہ اب آؤ ہم سے ملنے تو بھائی آپ اس میں اس بات کا انصاف کریں کہ ڈیلی روٹین والی مختیار بی بی اس معاملے میں سچی ہے اس معاملے میں ڈیلی روٹین والی مختیار بی بی سچی ہے بھائی ابرار سچا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لوگوں کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں بھائی کیونکہ میں ڈیلی روٹین والی مختیار بی بی کو دل سے چاہتا ہوں عزت کرتا ہوں بھائی ابرار صاحب کی میں عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک سادہ دل سادہ مزاج اور سادہ طبیعت کے سچے سچے لوگ ہیں یقین مانے وہ سچے سچے لوگ ہیں تو ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں آپ ہم بھی ویڈیو کے رہنے والے ہیں میرا نام عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غنی بھیرا تو ہماری سپورٹ بھائی ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو دیکھا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو آج کا یہ موضوع جو تھا جو رات بھائی ابرار نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ڈیلی روٹین والی مختیار بی بی نے جو کچھ بیان کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے انصاف آپ پہ ہے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مہمانوں نے زیادتی کی ایسا نہیں کرنا چاہئے انہوں نے بلکل ٹھیک اعلان کیا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی نہ اگر آیا بھی صحیح تو ہم ملیں گے نہیں اپنے بھائی عمر فاروق کو دیں اجازت اللہ حافظ